سنتی نمائش میں پہلی مرتبہ پنجری ہاؤز اسٹال کا افتتاہ عمل میں آیا اس موقع پر اس دکان کے مالک نے ہمارے ہیٹیک نیوز کے نمائن دے نورولا خادری سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جو آج کل نوجوان میں جلد ہی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور اسے کئی امراض ہے اسے دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے کاجو وغیرہ یہ چیزوں سے تیار کرنا جو غزائیں ہیں وہ غزائیں جو ہے اس کی دکانیں بہت کم ہیں اس ویہے سے ہم جو ہے آج اس دکان پر پہنچے ہیں جہاں پر طاقت کے لیے جسمانی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اور جو ہے ہمارے جو ایمیون سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پر کچھ ایک دکان ہے جس کا نام ہے پنجری ہاؤز کیا نام ہے سب آپ کی دکان کا پنجری ہاؤز یہ دکان آپ لگانے کی وجہ کیا ہے اصل میں ہے وجہ یہ ہوتا ہے یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں اور آج کر کے آلوگی والے ماحول کے اندر اور ایسے ماحول میں جہاں کمزوری جو ہے عام طور سے تھاریک کے اندر آ چکی ہیں ہمارے جو ہے نوجوان نسل بھی جو ہے جلدی تھکنا اور ان کے اندر بہت سی کمزوریاں نظر آنے لگی ہیں تو ایسی چیز یہاں پر ہم پیش کریں جہاں سب لوگ آتے ہیں آسانی سے دیکھے جا سکے اس کے لیے ہم نے یہاں پر جو جمنی پنجری کے نام سے جو ہیدر آباد میں مشہور ہے پچاس سال سے جو ہے یہاں پر رائز ہے اور بہتی قیمتی ڈرائی فروٹ سے بنایا گیا اصلی جو ایمپورٹٹ ہے افغانستان کے ڈرائی فروٹ سے ہے جس میں قابل ذکر جو ہے نا موسیل سفید ہے افغانستان والی اور جو ہے چڑھوزے ہیں پشتہ ہے اور منقعہ ہیں اور افغانی انجیر ہے ایسے تمام جو ہے نا قیمتی ڈرائی فروٹ سے بنائی گئی ایون ہائی گریٹ کولیٹی کی جو ہے نا پنجری آسانی سے دستیاب ہو جائے ہر آدمی کی پہنچ کے اور دسترس میں آ جائے کہ کہیں زیادہ پھرنا بھی نہ پڑے اس مقصد سے ہم یہاں پر رہے ہیں پنجری کا آئٹم دیکھیں یہاں پر آئیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کون کون سے پروڈکٹ اور ہیں جس سے کہ ہمارے ایمون سسٹم کی طاقتور بنایا جا سکتا ہے جی جو ماشاءاللہ الحمدللہ ایک ہے یہاں پر پروڈکٹ جو بلکل قیمت میں بھی کافی کم ہے جب دیکھا گیا ہے پنجری کے حساب سے پنجری جو ہے اس کی قیمت تو ماشاءاللہ اس کے ڈرائی فروٹ کے حساب سے ہے اور تلبینہ جو ہے بہتی کم قیمت میں یہاں پر دستیاب ہے تلبینہ کی خصوصیت کیا ہے صاحب تلبینہ جو ہے یہ سنت سے ثابت غزہ ہے صاحب اس کے اندر جو ہے نا تقریباً سہو سے زیادہ اس کے اندر فائدہ ہے ایک انسان کے لیے کیا کیا فائدہ ہیں عام طور پر جو چھوٹے بچوں کے لیے بھی فائدہ ہے جس میں قابلی ذکر یہ ہے کہ ان کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے ان کا دماغ تیز کرتا ہے اور جو ہے میموری پور بڑھاتا ہے اور بچوں کے اندر پھورتی پیدا کرتا ہے آج کل بچوں کو بھوک نہیں لگتا ہے لیکن تلبینہ کے استعمال سے ناشتے میں اگر یہ لوگ تلبینہ استعمال کر دیئے جیسا اس کے اندر طریقہ بتایا گیا ہے تو صبح ناشتے پھر دوبارہ دوسرے ناشتے کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی کاربوہائیریٹ سے فل ہے سمجھئے دوسرے ناشتے کی ضرورت نہیں پڑتی ویٹامین 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 سب اس کو ملیں گے اور جب دوپہر کا جب ٹائم آئے گا تو اس کو اتنی بے تہاشا بھوک کھلتی ہے بچوں کے لیے تو پھر وہ ناگوزیر ہو کے اور بڑوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت فائدے ہیں بڑوں کے فائدے یہ ہے کہ جیسے بڑی عمر کے لوگ ہیں شوگر پیشنٹ ہیں بی پی کے لوگ ہیں ان لوگ کے اندر کافی کمزوری آ جاتی ہے جسمانی اعتبار سے تو یہ کمزوری کو نکالتا ہے بی پی کے لوگوں کو جو ہے کولیس فرول کم کر کے بی پی کو کنٹرول کرتا ہے اور جو ہے نا جوڑوں کا درد کمر درد اور جو بیٹ پہ حضرات ہیں کافی دنوں سے پریشانے چلنے پھرنے ان کے لیے آسان نہیں ہے تو اندر سے جان پیدا کر کے چلنے پھلنے میں آسانی کرتا ہے اور یہ چونکہ سنت سے ثابت ہے اس کے اندر بہت مفید ہے عورتوں کے لیے بھی یہ چیز بہت مفید ہے ان کی خون کی کمی کو دور کرتا ہے دودھ پلانے والی ماہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اور بہت بہت اس کے فائدے ہیں جو حضرات جو اپنے لیے کچھ فائدے سن کر کے لکھے گئے ہیں تو بعد میں وہ خود ان کو جو ذاتی فائدہ پہنچا وہ بھی آ کے ذکر کرتے ہیں جن میں سے بعض لوگوں نے کہا ہماری گردے کی پتھری بھی جو ہے اس سے آسانی سے نکل گئی ہیں دو تین مہنے کے استعمال سے تو ایسے کئی فائدے جو ہے نا ہر آدمی اس کو اپنے فائدے نظر آتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سو سے زیادہ اس کے اندر فائدہ ہے سمت صاحب جنہوں نے ابھی اس کے ان دیسی ساختہ دواؤں کے استعمال کے متعلق انہوں نے بتایا تو یہ شاید ہو سکتا یہ اب یہ پہلی دفعہ آپ لگائے ہیں دکان یا پھر اس سے پہلے بھی آپ لگائے تھے یہ جو ہے نمائش کی تاریخ میں انیسیوے آدمی سنتی نمائش کے اندر یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی پنجھری ہاؤس کے نام سے یہاں پنجھری بھی کریں ہو اور یہاں پر تربینہ دسکیاب ہوتا ہو سابق میں اس طرح کا کوئی بھی دکان یہاں پر نہیں کھلی تھی کوئی اسٹان یہاں پر نہیں کھلی تھی ابھی تک اس کی سام کا کوئی اسٹان نہیں تھا لیکن انشاءاللہ یہاں سے کنٹینو جاری رکھنے کی کوشش کریں گا